نمازکار اس وقت رازتان موسم کو لے کر بیڈی اپ ڈیٹ آ رہی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کل آچانک رازتان کے کئی جلوں کا موسم بدلا اور دو پھر کے بعد تیج گرجنا کے ساتھ آپ کے جلے میں باریس تھنڈرل شٹوم کے ساتھ آندی تفان کی کچھ کتیزی ہوئی لیکن آج آٹھ مارچ کے دوران موسم کیسا رہے گا اس کے بارے میں چرچہ کریں گے ویسا دیکھا جائی تو دیپور کوٹا سمبا کے کئی جلوں میں بے موسم باریس اولہ وشٹی ہوئی کافی زیادہ کسانوں کو پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور چنے گاؤں سرسو سائت اتیادی فشلے بھی خراب ہوئی کوٹا جالاوار چی توڑ گر راہ سماند اودیپور سمیت کئی سیروں سے کافی زیادہ اولہ وشٹی سائت باریس کے ساتھ اولے کی آسنگ کا ہے آپ کے جلے کا موسم کیسا رہے گا اس کے بارے میں آپ کو وشتار پورک اپڈے آٹھ مارچ کے دوران راضستان کا موسم کیسا رہے گا ایک بار پھر آندی باریس کی میں بڑھوتری ہونے کی سمباہ ہونا ہے آج بھی جھوتپور اجمیر بیکانیٹ جائیپور بردپور کوٹا اودیپور سمبا کے جلوں میں تیج تھنڈر ایشٹوم کے ساتھ ہلکی ہوا مدیم باریس ہونے کی سمباہ ہونا ہے کائیں کائیں اچھا نکتی ہے جھوا بھی چل سکتی ہے لیکن ادھکتر موسم دو پھیر کے بعد ہی بدلے گا اور تیش چاڑیس کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے تیج ہوا چلنے کی پربل سمباہ ہونا ہے اس دوران ایک دو جگہوں پر اولہ وشٹی بھی ہو سکتی ہے اس سسٹم کا اثر پوروی راضستان کے ادھکانس بھاگوں میں بنا رہے گا باتاتے چلے ہم بات کریں تو جائپور بردپور دوسا سکر جنجنو سائت ناغور ٹونک بھیل وڑا ساتھی چتوڑگڑ اور دنگرپور بانس وڑا جلوار بندی سائت مدی پردیس کے کئی انسوں میں اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا لیکن نو مال سے پردیس کا موسم پھر سوس کرینے کی سمباہ ہونا ہے ساتھی پشچی میر راضستان کے بھی بارڈ میر جیسل میر ساتھی جھوتپور جیلوار سیروی پالی اور ناغور بکانیر کنگانگر حنمانگر چورو سائت تک اس کا امپیکٹ پڑنے کی سمباہ ہونا ہے آگے جو بھی کوئی موسم طرف سے نئی اپڈیٹ آئے گی تو آپ کو سمع رہتے ہیں وشتارپورو کے اپڈیٹ دے تھے رہیں گے دھنیوات